موٹی تاریف ہے بیدت کی تاریف کا مطلب ہے بہت موٹا سا تاریف ہے اس کا کہ جس کام کو کرنے پر اللہ نے سواب کا وعدہ نگی فرمایا ہے اور بندہ اس کام کو سواب سمجھ کر کے انجام دے اسے بیدت کہتے ہیں اور اس لیے اس کے اوپر توبہ کی توفیل نگی ہوتی کہ اس نے سواب سمجھ کر کے اس کو انجام دیا ہے اگر وہ اسے گناہ سمجھ کر کے انجام دیتا تو کبھی نہ کبھی ڈلگاتا جیسے قبروں کے اوپر جانا قبروں کے اوپر جا کر قبروں سے درخواست کرنا مزاروں پہ درخواست لگانا مزاروں پہ عرضی لگانا اسے گناہ سمجھ کر کے جب کری نہیں رہا یا پیر صاحب کے نام کی نیاز کرنا بھگرہ بھگرہ چڑھانا بات سمجھ لینا ہو اچھی طرح سے بہت سارے لوگ بڑے بڑے مالدار پھسے بڑے عصم ہیں ان کے کاروبار من ہو جائے تو بہت جلی سے جا کر کے اجمیر سے رہا کے آ جاتے ہیں یا بھلا جگہ جناہ سمجھ لیں کاروبار کھولنے والا خدا ہے جس نے دیا ہے وہی کھولتا ہے وہی بانتا ہے کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ ہر آدمی کو عمل اگر خرام ہو جائے اللہ معاف کر دے گا لیکن عقیدہ اگر خرام ہو گیا تو جہنم ہی اس کا علاج ہے بد عقیدہ آدمی کو جنت کبھی نہیں ملے گی میں نے بہت مضبوط بات کہتی ہے عقیدہ اصل ہے عقیدہ اصل ہے عمل اس کے ماں تحت ہے اگر عقیدہ درست نہیں عقیدہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو ماننا اور اللہ ہی کو کرتا دھتا ماننا اللہ کے سوا کو اللہ کا ماتحد ہی ماننا اللہ کا درجہ کسی کو نہ دینا اگر ہم نے اللہ کی ذات اور صفات کے اندر کسی کو شریک مانا ذات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ اللہ جیسا اور بھی ہے اور صفات کا مطلب یہ ہے کہ جو کام اللہ کے ہی کرنے کا ہے وہ دوسرا نہیں کر سکتا ہے جیسے مثلاً اولاد دینا بیٹا دینا روزی دینا یہ اس طرح کہاتی دے ہیں کہ اللہ ہی ان کو انجام دیتا ہے اللہ کے سوا کوئی اور دوسرا انجام نہیں دے سکتا ہے اگر کوئی ان کاموں میں کسی دوسرے کو مانتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جس سے ہم اگر بیٹا مانگے تو وہ بیٹا دے دے گا تو یہ شرک ہو گیا اور یہ عقیدہ درست نہیں رہا بخشش نہیں ہوگی بخشش نہیں ہوگی تو اس لیے سب سے پہلی جیسے مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنا عقیدہ درست کرے اور صرف اللہ کے اوپر یقین مضبوط کرے اور بعد میں ہے عمل عمل یہ ہے کہ ہم نے نماز روزہ زکاہ حاج نیک آمان کرنا پڑوسیوں کے حق عدا کرنا ماں باپ کی فرما برداری کرنا یہ آمان ہے ہمارے اگر آمان میں کوتائی ہو گئی اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے چاہے واپ کر دے گا اور اگر عقیدہ کے اندر کوتائی ہو گئی ایسے آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے وہ کبھی واپ نہیں ہو سکتا عمل کی کوتائی میں پھر کہہ رہا ہو عمل کی کوتائی کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے چاہے تو ماپ کر دے لیکن عقیدے کی کوتائی کو اللہ کبھی ماپ نہیں کرے گا اس لئے آج کے اس دور میں کئی گزرے دور میں عقیدوں کے اوپر بہت زد پڑ رہی ہے اپنے عقیدوں کو ہر مسلم بچے کو جیسے ہی وہ بارہ تیرہ سال کا ہوا اسے عقیدہ اس کی گھنٹی میں بھر دو اور دنیا کی کوئی طاقت اس سے اس کا عقیدہ نہ شین لے نہ کوئی طاقت نہ کوئی لانکش اگر کوئی ہمیں طاقت سے ڈراتا ہے اور ہماری کنپٹی کے اوپر کوئی حقیام رکھ کر کے کہتا ہے کہ یہ عقیدہ کچھے دے دو یعنی تو اس عقیدے پہ آ جاؤ ایمان ختم کر دے تو ہمارے ٹگڑ تو ہو جائے ایمان کا ہم سوڑا نہ کریں یہ عقیدہ اپنے بچوں کے اندر بھر دو پھر وہ کہیں بھی جائے ہمیں پرواہ نہیں رہے گی انشاءاللہ ہمارا بچہ جہاں بھی ہوگا وہ اللہ کا حرمہ مردار اور اللہ کا بندہ ہوگا اس وقت میں سن 1947 کے بعد سے جو حالات اب ہیں ایسے حالات کبھی نہیں آئے کہ عقائد کے سودے ہو رہے ہیں عقائد کبھی دھرا کے چھینہ جاتا ہے اور کبھی لالش دے کے چھینہ جاتا ہے عقائدہ کبھی پیسے کے لالش میں نہ جالے کتنی ریپورٹیں آ رہی ہیں وہ ہماری بہنیں ہماری بچیاں ہماری بیٹیاں ہیں جو خیروں کے ساتھ لالش میں آ کر کے پیاروں محبت کے دام میں بھس کر کے اور اپنے گھر کو اپنے مذہب کو اپنی بستی کو چھوڑ کر کے چلی جا رہی ہے یہ ریپورٹیں مل رہی ہیں اور یہ ریپورٹ کوئی فرضی نہیں بتا رہا ہو ہزاروں کی تعداد میں اور لاکھوں کی تعداد میں اس کی قیمتی بھی مشیر ہوتی جا رہی ہے اس طرح تیزی کے ساتھ یہ گرہ بڑھتا جا رہا ہے اور غازی آباد کے لوگوں آپ سے یہ شکوہ ہے ہمارا کہ غازی آباد نے اپنی قوم کو نہ کوئی کولش دیا ہے مسلم کولش نہ کوئی ایسی بڑا ہسپٹل مسلم کوئی اس طرح کی چیز غازی آباد والوں نے نہیں دی ہے امیر تو بہت ہے لیکن سنس تھا کوئی قائم نہیں کی ہے یہ آپ سے حبیب کمپاؤن میں بیٹ کر کے ایک التجا کر رہا ہوں آپ کو اس پر غور کرنا چاہیے اور اپنی مستقبل پر اپنے بچوں کے مستقبل کے اوپر نظر کرنی چاہیے اگر بڑے لوگوں نے آج کے دور میں فکر نہ کی تو کل جو بچے ہمارے تباہی کی طرف جائے گے ہم بڑوں کا اس کے اندر رول سمجھا جائے گا اللہ کو جواب دینا ہوگا اگر دولت ہے کسی کے پاس تو دولت صرف اس کے لئے نہیں بلکہ اس دولت سے اللہ کے دین کو تردی دینا کا کیا کام کیا اللہ کے یہ سبان ہوگا جو جس لائق ہے امت کے کام آئے جو جس لائق ہے میرے مصطفیٰ اکیلے ہی تو کھڑے ہوئے تھے کوئی اور تو آپ کے ساتھ نہیں تھا تمہیں تنہا آپ کا کیا لالش تھا کہ آپ نے پتھر کھائی تھے آپ کا کیا لالش تھا کہ آپ کو سخم کھانے پڑے صرف اس امت کی اور ہماری فکر میں آپ نے ہر مسیبت کو جیلا اور آقا یہ فرماتے ہیں مجھے راہ خدا میں اتنا ستایا گیا کہ کسی کو اتنا نگی ستایا گیا مجھے اتنا دھرایا گیا کہ کسی کو اتنا نگی دھرایا گیا میرے مصطفیٰ کو دھرانے دھمکانے کے سارے حرب اختیار کیے گئے لیکن آقا اپنے مشن کے اوپر قائم رہے لالش بھی دیا گیا ایک مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا ابو طالب نے اور ابو طالب کے پاس ابو جہل وغیرہ بیٹے ہیں بلانے کے بعد کہا ابو طالب نے دیکھو بیٹا یہ تمہارے خاندان کے بڑے بڑے لوگ بیٹے ہیں یہ سب آپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور یہ شکایت کر رہے ہیں کہ آپ جس مشن کو لے کے چل رہے ہو وہ انہیں پسند نہیں آپ اسے چھوڑ دو اور اگر چاہے آپ کو بڑا مال لے بادشاہ بنا دے آپ اگر چاہے تو آپ کو دولت کے امبار دے دے آپ اگر چاہے تو کسی حسینہ سے ہم آپ کی شادی کرا دے جو بھی آپ کی منشاہ وہ آپ پتا دے آپ کو لالش بھی دیا اور اگر نہیں مانے گے تو پھر آپ انجام بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے آپ کو لالش بھی دیا گیا روک دو اسے اور آپ کو درائیا بھی گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا کہ چچا جان اگر میرے اس ہاتھ کے اوپر سورج اور اس ہاتھ کے اوپر چان رکھ دیا جائے اور پھر مجھ سے کہا جائے کہ تم اپنے مشن سے اسلام سے دیل سے اٹ جاؤ ایک قدم بھی اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹو گا اور یہ کہہ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے چل دیئے ابو تعلیم نے شادر کو پگڑ لیا اور روکا اور کہا پتیر کہاں چلے ہو فرمایا کہ مجھے تم سے امید تھی تنہ تنہا تم میرا ساتھ دیا کرتے تھے آج تم سے بھی امید توٹ چلی اور میں جا رہا ہوں میرا رب پر میرے رب پر میرا بھنوسہ ہے میں جو چاہوں تو چچا نہیں ہوں کہا تھا کہ بیٹے میں تیرے ساتھ ہوں اور میں سمجھ گیا تیری بھاولاؤں کو اور تو اب جو چاہے کھل کر کے کر مرد دم تک تیرا ساتھ نگی چھوڑوں گا تو گلتا چلا جا یہ ادبات ہے کہ ابو تعلیم کی قسمت میں ایمان نگی تھا لیکن ساتھ آخری دم تک دیا ہے ادبا علیہ السلام کا اور بتانا یہ تھا کہ آپ نے امت کی محبت میں نہ کسی خوف کے مارے اور نہ کسی لالچ کے مارے ایک قطر پیشے نگی ہٹے آپ برابر آگے چلتے رہے اس لئے ہمیں اس عقیدے کو آگے بڑھانا ہے ہمیں اپنے بچوں کے عقیدوں کا مذہبت کرنا ہے ہمیں ان کی تعلیم کی فکر کرنی ہے اگر ہمارے مال کا ان کی تعلیم کے اوپر استعمال کرنے کے بعد ان کا مستقبل سمرتا ہو تو پھر ہمیں اپنے مال سے امت کی خدمت کرنی ہے کیونکہ قد قیامت کے دن جس نے ہمیں دیا ہے وہی ہم سے سواج بھی کرے گا وہی ہم سے پوچھے گا بھی کیونکہ دیا ہوا اسی کا ہے تو سوال کا حق میں اسی کو ہے اس لئے میں چند باتیں آپ تک پہنچائی آیت تو میں نے وہ پڑھی تھی شہر رمضان اللہ دی لیکن باتیں میں نے دوسری زبان کے اوپر آئی تو دوسری ایک ایڈی کسی کو اگر بری لگی ہو کڑوی لگی ہو معافی کا خاصدار ہو میں نے اس جذبے سے کہی کہ رات دن یہ لیپورٹیں ہم پڑھ رہے ہیں اور پڑھ کر کے اپنے گھر بیٹھے رہتے ہیں ہمارا کام یہ ہے کہ سر جوڑ کر کے بیٹھئے اور غازی ایمان کو کمز کم ایک لڑکیوں کا بڑا سا کولیج دی دیں اور یونوشتی کی بات نہیں کرنا رہے آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اسکول قائم کریں آپ کولیج قائم کریں لڑکیوں کا بندوبست کریں جہاں اسلامی حقیدے کی بھی کفادت ہو اور ان کی آبروں کی بھی کفادت ہو اس طرح کا کام کریے اس میں آگے بڑھئے انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو کروڑ ہاں کروڑ لکیوں سے بھی روازے گا اور آپ کے جانمال میں بھی مرکت عطا فرمائے گا آپ اس کام کو کرنے کی کوشش کریں میں نے تو اپنا فرض ادا کر دیا آپ تک بات پہنچا کر اور جو ریپورٹ ہمارے سامنے آتی رہتی ہے وہ کر کے میں رمضان سے ایک دن پہلے ہی پارے ہوا ہوں برابر جنوری سے بھی پہلے سے جنسوں میں تقریروں میں آنا جانا میں اکثر جگہ پر یہ باتیں کہہ رہا تھا ملک کے تقریبا سترہ صبحوں میں میں نے سفر کیا لگاتار میں اپنی تقریروں میں یہی بات سمجھاتا رہا اور کہتا رہا کہ لوگوں اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر کرو ان کے عقیدوں کو محفوظ کر لو یہ بھنگیوں کے ساتھ جا رہے ہیں یہ چمروں کی طرف جا رہے ہیں انہیں تو یہ بھی اندازہ نہیں ہو رہا ہے کہ کون ہے تم سے دوستی اور تعمل کرنے کے قابل یوں ہی بس پیار و محبت میں نکل گئے اور ادھر سے ادھر ہم اگر فکر نہیں کریں گے آج تو کل کا دن انتہائی بھیا نہ ہو سکتا ہے ہمیں اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کر دینا چاہیے اللہ تعالی ہمیں حفاظت کے ساتھ رکھے امن و امان کے ساتھ رکھے قرآن کریم پڑھا اور قرآن کریم سنا میں مبارک بات دوں گا جنہوں نے پڑھا جنہوں نے سنا ایک ایک حرب پر دس دس لے کیا پڑھنے اور سننے کے اوپر ملتی ہیں اللہ تعالی ہماری نیکیوں کو محفوظ فرمائے اور اس قرآن کریم کی برکت سے ہماری ساری پریشانیوں کو محفوظ فرمایا کہنا ہمیں ایک ان سب سے حفاظت میں رکھے آج بابو صاحب رئیسہ بیگم اور اخلاق صاحب یہ تین نام ہیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیئے آپ ان کے لیے بھی دعای مغفرت کریں اور ان کے علاوہ جتنے بھی آپ عزرات کے مرہومین ہیں اللہ کو پیانے ہو گئے ہیں اور جو آپ کے ہمارے کام رکے ہوئے ہیں ہونے چاہیے ان سب کے لیے دعا کریں دعا مانگنا اللہ کی عبادت ہے اللہ دعا مانگنے والوں سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے دعا کر لیجئے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی عبادت میں رکھیں موسیقی